ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑھنے کے لئے اشرفی میوزک سینٹر سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن دوائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ و سبحان اللہ او کما قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغو عنی ولو آیا وبلغنا رسوله النبی القوین القریم ونحن علی ذالک علمین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز ومحترم سامعین اکرام عزیزان ملت اسلامیہ آئیے ہم مراد کچھ سننے سنانے سے قبل مناسب ہی نہیں بلکہ لازمی اور ضروری سمجھ کر اللہ رب العالمین کے محبوب محمد رحمت اللہ علمین باعثِ تقلیتِ کائنات، صبرِ موجودات، جانِ کائنات، اصلِ کائنات، جو نور بھی ہیں جو انور بھی ہیں اور منور بھی ہیں جو حامد بھی ہیں اور حماد بھی ہیں جو احمد بھی ہیں اور محمد بھی ہیں انہیں کی مدتس بارکہ میں خلوص و حقیقت کے ساتھ حدیہ صلات و سلام پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہ حسین اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ سب حضرات کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اس لیے کہ محول ہی خوشی کا ہے اور اس کانفرنس کو نسبت بھی خوشی سے دی گئی ہے جشن اہلِ بیت جشن کے معانے آتے ہیں خوشی مانانا اور پھر وہ جشن اہلِ بیت جس کے صدقے میں حضرت آدم علیہ وآلہ علیہ السلام کی توبہ پکول ہوئی اگر تم کا جشن ہو تو جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس بھی بڑی خوشی ہوتی ہے اس لیے آپ حضرات کو دیکھ کر آنے بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہمارے احوالی جناب حافظ و پاری صوفی ابن ستقدیر صاحب نے کئی سارے موضوعات دیئے ہیں اور اس کیشن پر آنے کے بعد اور کئی موضوع مجھے ملے ہیں تھوڑی تھوڑی روشنی انشاء صاحب رحمان سب پر ڈائنے کی کوئی کوشش کر ہوا اور جشن پنجتن پاک جشن اہلِ بیت آپ سب حضرات کو مبارک ہو آپ کو بھی بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس نے اس جشن کو منایا ہے انتظام انسرام اعتمام کیا ہے اور ان میں پیش پیش ہیں عالی جناب مولانا زاہر حسین صاحب مولانا فخر الدین صاحب مولانا بنوبر حسین صاحب باقی جتنے بھی آپ حضرات ہیں سب لائے کے تازیم ہیں سب کو جو میں نہیں جانتا کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے واضحانی ملات اسلامیاں میں سفر نعمہ سوزانے کا عادی نہیں ہوں کیونکہ مجھے بارہ گھنٹے دار میں سفر کرتے ہوئے ہو چکے ہیں سامنہ ملات بارہ گھنٹے دار میں سفر کرنے کے بعد دل اور دماغ دونوں تھک جاتے ہیں لیکن جب کشن اہل بیت کا جذبہ آتا ہے تو ساری بطن دور ہو جاتے ہیں اچھے آپ حضرات مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سست ہو کے سنے گا اور کون کون چست ہو کے سنے گا اگر جو حضرات چست ہو کے سنے چاہتی ہے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لائے تو انشاءاللہ ہم چشتی کے ساتھ سنے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر آپ حضرات اجازت دیکھ تو میں دو شیر پردو نہ دیکھاتے ہیں میری آواز ان آپ کے لائے خوابی نہیں ہے موٹی یہ بھونڈی ہے لیکن میں نبی کی محبت میں پردو اللہ آپ نبی کی محبت میں سنی دیے گا کیونکہ محبت میں اگر نظر اکی پریشان ہے کہ تمہیں خراب ہے کیا مریا مانو آپ سے یہ آباز کہتے ہیں بار بار اٹھے بیٹھے 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 اس کا ذکر اٹھا ہوں اس کی ناکھ اٹھا ہوں اس کی طرف آپ کی تبجھو ہونی چاہیے اگر آپ کی اجازت زور سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ م لیکن ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ یہسان هلہ ہمارا اگر آپ اس کی طرف اور سا نبی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت چہے بے حسی آئے مگر ایسا نہیں پایا بہت حسی آئے مگر ایسا نہیں پایا محمد سا نبی کوئی زمانے میں نہیں آیا اور ہوا جب رک گئے منشاہ کے ہو جاؤں میں خود ظاہر ہوں آجب رک گئے منشاہ کے ہو جاؤں ہوں میں خود ظاہر تو صدق میں محمد کے ہی سنسار سجایا محمد کے ہی سنسار سجایا ماشاءاللہ آپ کا سنی کا میار سماک بہت اچھا ہے میں اکیلا پڑھ رہا تھا آپ بڑی محبت سے سن رہے تھے میرا دین چاہتا ہے کہ میں بھی پڑھوں اور آپ بھی پڑھیں ذکر جلی بھی ہو جائے ذکر حق بھی ہو جائے اور افضل ذکر بھی ہو جائے احمل ذکر بھی ہو جائے سب مل کے پڑھتے ہیں آپ سوچ رہے ہوگے مولانا پتہ نہیں کیا پڑھا ہوگے ہمارے یاد ہے کے نہیں ہیں مگر وہ سب کو یاد ہے اپنے تو اپنے غیروں کو بھی یاد ہوتا ہے بڑے تو بڑے چھوٹوں کو بھی یاد ہوتا ہے وہ سب کو یاد ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کلمہ تیبہ سارے حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تاکہ روح اور جسم دونوں تازہ ہو جائے عشق کے حرارت جانا ہو جائے بلندہ واضط طرح میں وہ میرے ساتھ پڑھ لیجے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ 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 محشم میں جو آپ کو نامہ یا عمال پڑھیں گے تو یہی لکھا ہوا آئAnt اللہ Pep اللہ تو سامیرہ مہرمہ آپ وہاں خوش ہو جائیں گے لیکن خوش اس وقت ہوں گے جب آپ یہاں پڑھیں گے سارے حضرات مست ہوگے مستی میں لغن سے پڑھئے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حسفی رب جل اللہ ما في قلق خیر اللہ نور محمد صل اللہ نور محمد صل اللہ رب اللہ سبحان اللہ قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر شہدہ ہے خالق تو ہر شہدہ ہے مالک تو تیری خدرت ہر ہر سو تیری خدرت ہر ہر سو جہاں بھی دیکھو محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ دونوں میں سننا ہے انشاءاللہ الرمان عزیز آنے ملت اسلامیہ میں نے مقدس قرآن کی مقدس آیت کریمہ تلاوی اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں رشاعت فرمایا ہے وَلَا تَلِوِسُ الْحَقْبَ اَقْلِبَاقْدُرِ مَسَسْتُ بُلْحَقْ بَمَنْتُمْتُمْتَعَلَمُونَ حق کو باطل میں نہ ملا جھوٹ کو سچ میں نہ ملا صحیح کو غلط میں نہ ملا روم کو رائٹ میں نہ ملا حق کو باطل میں نہ ملا اور حق کو نہ چھپاو حق کو نہ چھپاو اگر تم جانتے ہو یعنی جاننے کے باوجود حق کو چھپانا نہیں چاہیئے یہ اس کا ترجمہ اور مفروم ہے تو سامین مہترم اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ حق کو باطل میں نہ ملا حق کو نہ چھپاو جاننے کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حق کو باطل میں ملاتے تھے جو حق کو چھپاتے تھے جان لے کے باوجود نہیں بتاتے تھے اگر اس زمانے میں تھے تو آج بھی موجود ہیں ملاتے تھے ملاتے تھے ملاتے تھے حضرت عبو تعالیٰ رسی اللہ تعالیٰ مومن ہیں داران تیر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں قرآن عظیم یہاں پر موجود ہے ابھی میں آیتیں پڑھ کر کھول کھول کے دیکھا ہوں میں جو بھی بات کرتا ہوں قرآن سے کرتا ہوں اور تحقیت کر کیے کرتا ہوں آپ نے کیسٹوں میں موبائل میں نیٹ میں دیکھا ہوگا کہ میں نے چھے آیتوں پر دلیل پیش کی ہے کہ حضرت عبو تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ مومن ہیں اور آج چار آیتوں سے میں ثابت کروں گا اور وہ چار آیتیں ایسی ہیں کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر ان کی دلیلوں کی کوئی کاٹ کر نہیں سکتا یہ ہے کہ دلیلوں کی آپ جانتے کے لئے تیار ہیں یہ ہے سبھان اللہ ایت نمبر ایک مہم 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 مجھے پہنچا ہوں کوئی بات نہیں میں اللہ کے بھائے سے بولتا ہوں یہ گار تو میرے لئے احتیاط ہے اور نہیں بھائی تو اللہ کرتا ہے یہ ہے یہ ہے مہم رکھان مہم رکھانی لے آیا لے آیا لے آیا لے آیا اللہ نے قرآن عظیم اکشاق فرما ان اللہ حصطفاء آدمان وحوو آلائی قرآنی وآلائی مرانا علی العالمین جو قرآن کریم لیا حضرت کھولیے اللہ نے کھولیے لیا یعنی مصطفیٰ کیا انتخاب کیا کس نے چنا اللہ نظر سے بولو کس نے چنا اللہ دبارک وطالعہ مقدس شے کو چنتا ہے اللہ نے چنے لیا ان اللہ استفاہ آدمان کس کو آدم کو نوح کو آدم کو چنا اور نوح علیہ السلام کو چنا اس کے بعد ابراہیم اور ان کی آل کو چنا اس کے بعد عمران اور اس کی آل کو چنا نوح آدم نبی کے دو چچاؤں کا ذکر بڑی استراحت کے ساتھ کیا ہے چچا تو آپ کے اور بھی ہیں لیکن دو چچاؤں کا ذکر نام لے کے کیا ہے نمبر ایک وہ تھا مشرق اس کا نام ہے ابو لہم ابو لہم رسول کا چچا تھا اس کے نام پر بھی پورے پرانے قریبے ایک سورہ ہے یعنی کافر کے نام پر اللہ نے ایک سورہ نازل فرما دیا اور خاص کر ابو لہم کے بارے میں یہ نبی کا چچا تھا اور مشرق تھا نبی کا چچا تھا ابو لہم اور مشرق تھا دوسرا سورہ اللہ نے نبی کے دوسرے چچا کے نام پر نازل فرمایا جس کا نام ہے عمران یہ مومن ہے گون ہے مومن اور ان کے نام پر پوری سورت آل عمران نازل فرمای جس کا سورت یعنی ایک سورت کافیر چچا کے نام پر اور ایک سورت مومن چچا کے نام پر سامین موطن کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ مومن نہیں ہیں اب آپ سوچ رہے ہو مولانا عمران کی وضاحت کر دی کہ عمران کون ہے رضور سے بولن سبحان اللہ پری سلیس زبان میں عام بھاسا میں تقریر ہوگی کلی بن نازل اللہ قدری اکول ہی انشاءد ہے کہ لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق کلام کرو یہ علمہ ہے یہ جبان سمجھتے لیکن عوام نہیں سمجھتی ہیں اور تقریر جو سنائی جاتی ہے وہ عوام کے لئے جانتے ہیں تو عمران ہے کتنے عمران ہیں محی محی اور قرآن کریم میں لفظ عمران بھی تین ہی جگہ آیا ہے یہ حقاظ اکرام علمہ اکرام موجود ہے یہ پڑھ کہ بتائیں پورے قرآن کریم میں لفظ عمران تین جگہ آیا ہے اور تین عمران ہیں نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ سلام کے والد مہترم عمران ان قرآن کیا ہے موسیٰ کے باپ قرآن کیا ہے عمران حضرت موسیٰ علیہ سلام کے باپ قرآن کیا ہے عمران ان کے بیٹے تھے موسیٰ یعنی عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ سلام موسیٰ علیہ کے کوئی اولان نہیں ہوئی تو حضرت عمران کی نسل آگے نہیں بڑھی دوسرے عمران ہیں حضرت عمران کے نانا یعنی مریم کے باپ جس جس باپ ہیں حضرت مریم کے ایک موسیٰ علیہ سلام کے باپ اور ایک حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے باپ حضرت مریم کے باپ جو تھے ایک تھی مریم ان کے بیٹے تھے حضرت عیسیٰ علیہ سلام زیادہ ہو دنیا بھل میں تھیل جائے تو سامین مہترم اب آگر دیکھا جائے نظر عمیق سے حضرت عالی کے باپ عمران ان کے علاوہ جسی کے اولان ہی نہیں پھیلی تو قرآن کریم کے اندر جو عمران مران ہے بیٹے یہ مولا عزی کے وارج مہترم عمران ہے اللہ جو مستفیٰ کر رہا ہے اللہ تباری ضروریت کو پھیلا رہا ہے آل عمران کہہ رہا ہے اللہ مستفیٰ کہہ رہا ہے اور ملہ کافی کہہ رہا ہے اب ایمان تاری سے بتاؤ بات اللہ کی مان جائے گی یا اللہ کی مان جائے گی اللہ سے مولا یا یہ قرآن کریم رکھا ہے علماء بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ پڑے لکھے ہیں مجھ سے زیادہ عمر والے ہیں مجھ سے زیادہ تجربے والے ہیں مجھ سے زیادہ آقر والے ہیں کوئی ان میں سے اُنجھ کہا ہے ترجمہ پڑھے سنائے اگر یہ ترجمہ نہیں ہے تمہیں تقریر کرنا ہی چھوڑ دوں گا عزید آرہ عمر اسلام یا تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عمران اور اس کی آل کو چن لیا اللہ دبارک وطالہ چن ہے جس کو اللہ چن ہے وہ کافر نہیں ہوتا اللہ دو مور سلام ہی کتنی آیت ہو گئے ایک دوسری آیت بھی کالی آل لاغ اکسیم بیہاد البال وان تخیل بیہاد البال ووال دیمو بام بل یہ تیسویں پاری صورت ہے لاغ اکسیم بیہاد البال ہم نے اس کا ترجمہ آپ کے دن پر شاہ تو رضور سے بولیے سبحان اللہ ہم بول رہے وہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے اگر سمجھ میں آ میرا آ اور آپ کا بلانا سب قبول ہے اگر سمجھ میں کچھ نہیں آئے تو ثواب تو ملے گا مگر قبول ہے ساری محنت آپ کو بیہاد خلی جائے لا اکسیم بیہاد البل وان تخیل بیہاد البل محبوب میں قسم نہ فرماتا تو کہتے ہیں اللہ نے قسم کھائی یہ کھانا یہ کھانے پینے سے لا پاک ہے اللہ نے قسم انشاد فرمائی اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب میں قسم انشاد نہ فرماتا میں قسم اس لیے کہی ہے کہ اس شہر میں چلتے پھرتے ہو تمہارے قدم مکہ کی زمین پر پڑتے ہیں اس لیے مکہ معظم قابل احرام ہے شہر مکہ کی قسم فرمائی ہے ایک باپ کی اور ایک بیٹے کی قسم باو جو ہے اس میں معیت کا ہے یعنی پچھلی آیت کا ربط اگلی آیت سے ہے واو چھوڑ رہا ہے دونوں آیت کو باپ بیان فرمائی باو جو دیا گیا دولما جو ہی جانتے ہیں باو معیت نے خواہ نہیں اور خواہ دور سے گلنے باو قسم ہی آگ ہی اگر 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 باو اگر باپ باپ کی قسم اور ایک بیٹے کی قسم اب ہمیں پتا یہ لگانا ہے باپ کون ہے وہ بیٹا کون ہے اللہ جس کی قسم فرما رہا ہے وہ بیٹا کون ہے اللہ جس کی قسم فرما رہا ہے سامین مہترم یہ ترجمہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے ترجمہ میں لکھا ہوا ہے درش پہلی جگہ مجھے اس شہر کی قسم اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی اس کی اس کی اولاد کی اب اگر میں بڑی جسارت کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بابا میں دھوڑ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں یہ ترجمہ غلط ہے چاہے وہ کندولی مان ہو چاہے کسی اور کا ہو یہ ترجمہ غلط ہے اس لیے غلط ہے کہ سیغہ ہے واحد کا سیغہ واحد ہے اور اس میں لفظ اولاد ہے اور اولاد جمع کے لیے آتا جمع کے لیے آتا ہے تو سامین مہترم والد کا ترجمہ ابراہیم سے کیا ہے کیونکہ اس وقت تو حضرت ابراہیم کا زمانہ نہیں تھا ابراہیم کا زمانہ تو پہلے گلر چکا ہے نا سامین مہترم حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود ہی نہیں تھے ان کا زمانہ ہی نہیں ہے قسم فرمائی بھی تھی تو آگے اس وائل ہونا چاہیے تھا کیونکہ ابراہیم کے بیٹے تو اس وائل ہے نا تو سامین نے مہترم اس وائل کی تک اولاد کر دیا کیا کیا حضرت اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی آپ میری بات توجہ سے چون رہی یہ بات علماء کے سمت میں جلدی آجائے آجائے اس کی تخصیر دیکھتے آجائے آرہی آرہی اس آیت سے معلوم ہوا کہ عظمت مکہ مکرمہ کو سید عالم صلی اللہ 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 ایک قول یہ بھی ہے کہ وارج سے سید عالم رہا ہے مفسر کچھ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ موجود ہے سبھل رنیا پیچھے علماء بیٹھے ہیں علماء کی موجود گی میں بولا بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ زبان کو پکڑ لیتے ہیں بھئی مترجم کہہ رہا ہے تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم مفسر کہہ رہا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ والد سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد سے آپ کی امت مراد ہے اب باتائیے مترجم کی معنی کے مفسر کی معنی دونوں میں اختلاف ہو گیا سمجھ نہیں آپ دونوں میں اختلاف ہو گیا تو اب ہم نہ مترجم کی معنی نہ مفسر اب اس پالن شے کون مراد ہے اور بیٹے شے کون مراد ہے اگر آپ سنن چاہتے زور سے بول دیں یا رسول اللہ رسول اللہ آپ سمجھ دین دونوں میں تضاد ہو گیا بڑی گارنٹی کے ساتھ پوری دنیا کو چیلنج کر کہ رہا ہوں نے بلکل آلہ حضرت اور معنی مدین مراد آب آب کے آپس میں تضاد ہے اختلاف ہے سامین مہترمی باپ سے مراد کون ہے بیٹے سے مراد کون ہے باپ مراد وہ ہے کہ رسول کو جس نے اپنے کانہوں پہ بٹھایا ہو پیٹے سے مراد وہ ہے کہ رسول نے جس کو اپنے کانہوں پہ چڑھایا ہو آپ سمجھے جی سمجھے شاید آپ نے تاریت نہیں پڑی ہم بتا دیتے زور سے کہتی سبحان اللہ ایک مرتبہ افعار مکہ مشرقین مکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ ان کی بارگاہ آلیہ میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے اے ابو طالب مکہ میں تہت پڑ گیا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے ہم نے اپنے بطو پہ بہت بھیٹے چڑھا دی ہیں کھانے بھی پیش کر دی بھولوں کے گجرے بھی پیش کر دی جنگل میں جا کے روی پیٹے بھی ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی اب لہذا آپ اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے کیا کہا آپ اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے حضرت ابو طالب رضی اللہ ان نے کہا کہ دوپہ ڈھلنے کے بعد آنا جب دوپہ ڈھل گیا تو مکہ کے لوگ کفار و مشرقین مرد عورت پورے بچے سارے کے سارے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آکے پتار پتار لائن در لائن کھڑے ہو گئے یعنی یہ وہ گھرانہ ایسا ہے کہ لوگ پہلے سے ہی ان کے در پہ پہ پاتے ہیں نکلا پیار جناب محمد مصطفی صاحب شفا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تو کاندھے پہ بٹھائے ہوئے تھے سبحان اللہ کاندھے پہ بٹھائے ہوئے تھے حضرت ابو طالب آگے آگے ہیں مکہ کے کفار و مشرقین پیچھے پیچھے ہیں ان کے پیچھے عورت ہیں ان کے پیچھے بچے ہیں یعنی حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کانے پر سوار ہیں آگے ابو طالب درہ بن کے جا رہے ہیں سیسے کفار مشرقین کی پرات جا رہی ہے کہ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا بارش ہوگی ہوگی بارش ہوگی ہوگی بس حضرت ابو طالب قعبے کے پاس جانے کے بعد آقا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد قعبے کی دیوار سے محر نبوت کو مس کیا محر نبوت کو قعبے کی دیوار سے لگایا ٹچ کیا یعنی ابو طالب جانتے تھے کہ یہ نبی ہے اور اس میں محر نبوت موجود ہے دونوں ہاتھوں سے قعبے کی دیوار کو ٹچ کیا مس کیا اور عرض کیا وَبْيَزَّ يُسْتَسْ الْغَمَامُ بِمَجْحِهِ سِمَادُ الْيَطَامَ اسمَتُ الْلِلْعَرَامِلِينَ اے پاک پروردگار اے عالم اے خالدِ کائنات اے مالکِ کائنات اس گولِ چہرے والے کے صدقے میں یقینوں کے والی کے صدقے میں غریبوں کے حامی کے صدقے میں بارش عطا فرما دے تاریخ بتاتی ہے کہ دعا ختم نہ ہونے بائی کی بادل ہوئے اور بارش چھماجم اور یہ شروع ہو گئی بارش شروع ہو گئی عزیز آنِ ملت اسلامِ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے نبوت کا اعلان کریں گے چالیس سال میں ابھی چالیس سال کے نہیں ہیں تقریباً نبی کی عمر ساتھ یا آٹھ سال کی ہے حضرتِ ابو طالب جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے اگر نبی نہ سمجھتے تو کعوے کی دیوار سے مہرِ نبوت کو کیوں لگاتے نبی سمجھتے تھے اس لیے مہرِ نبوت کو کعوے کی دیوار سے لگایا اسی بات اگر نبی نہ سمجھتے تو اللہ سے وسیلہ کیوں دیتے وہ تو بھتوں کا وسیلہ دیتے سامینِ محترم اگر حضرتِ ابو طالب رضی اللہ عنہ کافر ہوتے تو اللہ ان کی دعا کو کیوں قبول کرتا کیوں بارش کرتا دعا پبول ہونا بارش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرتِ ابو طالب مؤمن تھے نبی کی مہرِ نبوت کو قیبے کی دیوار سے ٹچ کرنا مس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرتِ ابو طالب مؤمن تھے ہم ایک جملہ کہہ دیتا ہوں وہ قیامت تک کے لیے بھاری ہو جائے گا رضور سے بول دیجئے گا سبحان اللہ سارے لوگ صحابہِ کرام ایمان لائے اعلانِ نبوت کے بعد سب صحابی ایمان لائے اعلانِ نبوت کے بعد لیکن حضرتِ ابو طالب مؤمن تھے اعلانِ نبوت سے پہلے حضرتِ ابو طالب مؤمن تھے اعلانِ نبوت سے پہلے تو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ جو اعلانِ نبوت سے پہلا مؤمن ہو وہ افضل ہے یا جو اعلانِ نبوت کے بعد ایمان لائے وہ افضل ہے بتاؤ یار فیصلہ تو کرو جو پہلے سے مؤمن ہو وہ افضل ہے یا جو اعلان کے بعد ایمان لائے حضید آنِ ملتِ اسلامی اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا یہ بخاری میں کلامِ باری اور بخاری کلامِ باری قرآن اور بخاری اہلِ سنت کے آن سب سے بہت ابر کتاب ہے تو بخاری میں یہ شیر دو جگہ لکھا ہوا ہے کتنی جگہ کتنی جگہ دو جگہ بخاری میں شیر ہے ابو تعلیمتہ یہ تو ابو تعلیم کافر تھے تو ان کا شیر بخاری میں دو جگہ کیوں ہیں نکالو اس کو کافر کے شیر کو تم نے اپنی بخاری میں جگہ کی کیوں اگر جگہ بھی ہے اگر جگہ بھی ہے تو مومن ہے اور اگر مومن نہیں ہے تو بخاری میں سے نکالو ہے کسی مولوی کے پاس جواب کوئی جواب نہیں ہے جب مجبور ہو جاتا ہے مولوی پھرس جاتا ہے تو بلکہ ہم تو کفے لسان کرتے ہیں کفے لسان کرتے ہیں یعنی تو ہم تو خاموش رکھتے ہیں ابے ان لوگوں کے پڑھتے خاموش رہنا آدھی مرضی ہیں خاموش رہے گا تو پتہ لگا کہ تو بھی کافر مانتا ہے تو حضید آنے پھلت اسلامیہ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابے کرام ایمان لائے اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو تالیم مومن تھے اعلان نبوت سے پہلے سامین مہترم ابو میں نے دو جملے کہتے ہیں باق ہوا ہے کہ جو رسول کو اپنے کاندھوں پہ چڑھائے رسول کو اپنے کاندھوں پہ چڑھایا ابو تالیم نے ابو رسول نے اپنے کاندھوں پہ کس کو چڑھایا ہے یہ بات قابلہ بول ہے رب بلد نبوت سے کہہ دیئے سبحان اللہ اور دور سے بولو سبحان اللہ ہم نے اب تو ایسے جملے آپ کی نظر کے ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ اور رحمان سن کے مزہ آ جائے گا یا رسول اللہ کنا رب بلند کیجئے گا دور سے بولو یا رسول اللہ آپ جرح بالکل توجہ کے ساتھ مجھے دیکھت رہیے گا اور کاندھوں سے میری آواز کو سنتے رہیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوا میراج تو ہر نبی تو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں میراج ہوا جب ان کی توبہ قبول کی گئی حضرت نو علیہ السلام کو اس وقت میراج ہوا جب ان کی کشکی دودھی پہاڑ پر لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت میراج ہوا جب ان کو نار نمرود بھی ڈالا گیا حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اس وقت میراجی جب انکے گلی پر چھلی چلائی گئی حضرت زکریہ کو میراجی جب ان کے سر پر آرہ جلایا گیا حضرت موسیٰؑ السلام کو اس وقت میراج ریجوع جب انکو کوہیت پور پر بلایا گیا حضرت عیسیٰؑ اسلام کو اس وقت میراج جب کو تختہ ادار پر لٹ گایا گیا ہر نبی کو میراج ہوا ہمارے نبی کو بھی میراج ہوا لیکن سب نبیوں کی میراج میں ہمارے نبی کی میراج میں بڑا فرق ہے بڑا فرق بڑا فرق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کیا ہے سب نبیوں کو محراج ہوا اسی زمین پر لیکن جب نمبر آیا آمنہ کلال کا محبوب بے مصر و مثال کا تو اللہ نے زمین پر بھی پہلے آسمان پر بھی نہیں دوسرے پر بھی نہیں تیسرے پر بھی نہیں چوتے پر بھی نہیں پانچے پر بھی نہیں چھڑے پر بھی نہیں سادنے پر بھی نہیں عرش آدم پر بھی نہیں لا مقا پر بلا کر محراج کر آیا کہاں لا مقا پر جہاں وہ صدا تھا یا مصطفیٰ تھا تیسرا کوئی نہ تھا اب آپ اس پر ذرا اور کریں سامین مہترم کہت اس طرح نیچے رسول اوپر آپ جب میں ہاتھ پر اشارہ کروں لے اوپر اوپر کہہ دینا اور آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اوپر کر لینا کہت اس طرح نیچے رسول اوپر زمین نیچے رسول اوپر جہاں دور سے بولے یار اوپر زمین نیچے رسول اوپر کعبہ نیچے رسول اوپر دور سے بولے رسول اوپر ابراہیم نیچے رسول اوپر اسماعیل نیچے رسول اوپر ہاں ہاں دور سے رہنے چاہیے ہیں اوپر ابراہیم نیچے رسول اوپر آدم نیچے رسول اوپر اسماعیل نیچے رسول اوپر موسیٰ نیچے رسول اوپر عیسیٰ نیچے رسول اوپر یاکو نیچے رسول اوپر یوسف نیچے رسول اوپر دعوت نیچے رسول اوپر دور سے بولو اوپر محمد علیہ السلام نیچے رسول اوپر عرش آزم نیچے رسول اوپر بیتن نور نیچے رسول اوپر بیتن نور نیچے رسول جنت نیچے رسول جہنم نیچے رسول سگرد المنتحہ نیچے رسول امام فرشتے نیچے رسول ساری کائنات نیچے اور رسول اوپر آپ سمجھے نہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا یہ سبق میموری میں فٹ کر لینا ساری کائنات نیچے اور رسول اوپر واقعہ میراج میں موقعہ میراج پر وہ خدا ہے یا مصطفیٰ ہے قربے خاص ہے کیا ہے قربے خاص ہے واقعہ میراج ہے قربے خاص ہے واقعہ میراج ہے ان دو جملوں کو محفوظ کر لیے گا سامین مہترم کائنات نیچے ہے اور رسول اوپر ہے عزیز آنے ملت اسلام یہاں اب اس نکتے سے میں اہل بیت کی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں آئیے نیچے اتر آئیے گا اور سیدھے محشید نبوی میں پہنچ چاہیے گا پہنچ گئے محشید نبوی میں